اسلام آباد میں ڈی چوک پر جلے ہوئے کنٹینر سمیت باقیات موجود مظاہرین بلو ایریہ سے چینہ چوک تک دو درجن سے زائد لاوارس گاڑیوں سمیت مختلف اشیاء چھوڑ گئے پی ٹی آئی ترجمان کا احتجاج منسوب کرنے کا اعلان پلز ذرائع کے مطابق نو سو سے زائد مظاہرین گرفتار اسلحہ باروت غلیلے بال بیرنگ اور وائرلس کمیونکیشن کے حالات برامت گزشتہ روز آپریشن کے دوران منظر سے غائب ہونے والے گشرا بیوی اور علی امیم گنڈاپور محمد سہرہ پہنچ گئے کچھ دیر میں نیوز کانفرنس کریں گے سپریم گورٹ کے آئینی مینچ نے پی ٹی آئی کی پورتشدد احتجاج پر اسکود نوٹس کی استدعہ مسترد کر دی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا دونوں اطراف سے امباد ہوئی ہیں جسٹس امین الدین نے کہا جو معاملہ ہمارے پاس زیرے غور نہیں ہے اس پر بات نہیں کر سکتے جسٹس مسترد حلالی نے کہا سپریم گورٹ پہ پیش ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں اسلام آباد اور راول پنٹی میں تین در دارت معاملات زندگی بہار سی بھی اے کاملہ سڑکو کی سفائی میں مصروف بلو ایڈیا فیضباد 26 نمبر چونکی مری روڈ اور دیگر مقامات سے کنٹریڈا ستانے کا کام چاری انٹرنیٹ سرویس بھی بہار کل سے میٹرو بس بہاری اور اسکول کھولنے کا افرہ سلا موٹرو وے ایم ٹو لاہور اسلام آباد موٹرو وے ایم الیون لاہور سیال کوٹ کو ٹرافک کے لے کھول دیا گیا لاہور ملتان نیشنل ہائیوے پر بھی ٹرافک بحال وزیراعلا مریم نواز نے پنجاب بھر میں بند راستے کھولنے کا حکم دے دیا اشیاء خورنوش کی فرہامی یقینی بنانے کی ہدایت پنجاب بھر میں اشیاء ضروریہ کی رسط بحال ہو گئی علی امین کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا پشاور سے ساماباد تک کوئی ریڈر نظر نہیں آیا راہنما پی ٹی آئی شاکت پیسوزائی نے شکایتوں کا دفتر کھول لیا سوال کیا کہ مذاکرات پر توجہ کیوں نہیں دی گئی سنچانی کا تائیر ہوا افسوس ہے بشرا بی بی کیوں نہ مانی کہا ہمیں تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہی نہیں ملتی ہم سیاسی نہیں یا پارٹی میں ہماری بات نہیں ماننی تو ہمیں نکال دیں پارٹی جن کے ہاتھوں میں دی گئی کیا وہ واقعی پی ٹی آئی کے ہیں سوشل میڈیو پر شیلنگ سے امواد کا پروپیگنڈا سیکیورٹی ذرا کے مطابق شیلنگ سے امواد نہیں ہوئی مظاہرین کی امواد کی خبر جھوٹی اور منگھلت ہے اٹھک کے تین تھانوں میں پیٹھے قائدین اور کارکنان کے خلاف سات مقدمات درچ بشرا بی بی علی امین گنڈا پور عمر ایوب عارف الوی سمیت متعدد ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو نام سکت کیا گیا دہشت گردی اقدام قتل اور سرکاری املاقوں نقصان پہنچانے سمیت تیز دفعہ شامل ایف آئی آر میں پولس کی گاڑیوں جلانے اور سیکیورٹی علاق چھیننے کا بھیل تھا انہوں نے خود کہا کہ ہمیں سنجانی کی جگہ دے دیں ہم نے مشاورت کے بعد وہ جگہ دی انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمیں خان صاحب نے بھی اوکے کر دیا ہے کہ ہمیں سنجانی جا کے کرنا ہے میں پھر کہوں گا کہ پلیز اب آپ نے کتنی دفعہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہے بس کریں وزیر داخلہ مصر نقفی کا ڈی چوک سے خیبر پلازر تک دورہ ڈیوٹی پر موجود جوانوں کو شباشی دی کہا فساد میں ملاوث ملزمان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی پی ٹی آئی نے دھونز دھمکی کر کے دیکھ لی اب بس کریں وزیر تلات اتھتار لکر ڈی چوک کا دورہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی فانل کال مس کال ثابت ہوئی پارلیمنٹ پر حملے کا منصوبہ ناکام ہو گیا علی امین اور بشرا بی بی بھاگ گئے اس کا نام علی امین بھاگوڑا ہونا چاہیے تھا یہ پھر توڑے گئے تھے نکیلی فرنٹ والے کہ یہ مارے جائے پولیس کو سیون سیمنیو کی طرف آئے ہیں تو رستے میں یہ فائنل کال والا کنٹینر جس کو انہوں نے آگ لگائی لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ مواد موجود تھا کچھ ایسی ایویڈنس موجود تھی کہ انہوں نے کن کن انسولیشن پر حملہ کرنا ہے بانی پیٹھے نے کہا تھا دی چوک پر مسئلہ ہے تو سنچانی میں احتجاج کرنے بشرا بی بی نہیں مانی کہا ڈی چوک کی جانا ہے بیرسر سیف کی آسٹیوز کے پروگرام نیوز انسائیڈ پید آورز یام کفتگو کہا اسی وجہ سے مزاکرات میں بریک ڈاؤن ہوا خوفیہ ہاتھ ہے یا نہیں وزیر داخلہ خود بتائیں پی ٹی آئی لاشوک کی سیاست کرنا چاہتی تھی وفاقی حکومت نے ان کی خواہش پوری نہیں ہونے دی سن کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں بشرا بی بی نے عوام کو مروانے کی کوشش کی آپریشن شروع ہوتے ہی فرار ہو گئی ان کے اپنے بچے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ قوم کی بچوں کو دشت گرد بنا رہے ہیں پاکستان اسٹاپ ایکسچینج میں کاروار کے آخواس پر زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھتیس سو پوائنٹ اضافہ اتھانوے ہزار کی حد بحال وقت پہ وقت پہ سے پرافٹ ٹیکنگ کا سلسلہ بھی جائے پاکستان کے آلودہ شہروں میں ملتان کا آج پہلا نمبر سب سویرے ائر کالٹی انڈیکس چار سو پچھتا ریکارڈ دو سو تری سٹھ ایک یو آئی کے ساتھ لاہور کا دوسرا نمبر اسماغ رولز کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن جاری کوئٹہ کا دستالہ مغوی طالبیل مصور کا کڑ بازیاب نہ ہو سکا یونٹی چاک پر دھرنا جاری پولیس کا مشرقی بائی پاس میں ایک گھر پر چھاپا قرائے دار پولیس پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو گئے مالک مکان اور پروپرڈی ڈیلر کے خلاف قرائے دار ایکس کے تحت مقدم در ملک بالائی علاقوں میں برفباری کے بعد سردی کے شدد میں اضافہ پہاڑوں نے سفیچہ درول لی بلوچستان میں بھی یقوستہ ہماو کراج میکمہ موسمیات کے مطابق ملکی بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہنے کا امکان ہے پنجاب اور بالائی سندھ میں اسماغ اور دھند چھائے رہنے کی پیش گئی موسیقی